اسلام علیکم ورحمت اللہ و اصحاب محمد و ازواج محمد و امد محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علیہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج تیس اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی ٹو منعقد ہونے جا رہے الحمدللہ آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے دو چار باتیں میں ارز کر دوں کیونکہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو اڈریس کرنا ضروری ہے ایک خاص لیمٹ تک اس سے آگے ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جتنی کتابیں لکھ کے گند مچایا تھا وہ سارا بھی جمع کر لینا تو میرے جو بولنے کے آورس ان سے زیادہ ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہیں علم کے ساتھ تو آپ کمپیر ہی نہ کریں وہ آپ کو پتہ ہے ان بچاروں کو کیا لینا دینا علم کے ساتھ نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ انہیں سنت کا پتہ وہ اپنے فرقوں کو بزرگوں کو لے کے چلے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس لیول کی سب کانٹینٹ میں گبنائی پھیلی ہے بارل جی فرقوں کی دکانیں بند the damage has been چیک ہے چیکھیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں تو بارہ تیرہ سو سال سے ناصبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے for the sake of joke only یقین کریں میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے اس کے نبی کی ختمے ربوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی صرف غلامت قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے ہم نے چشتی رسول اللہ عشاء علیہ رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا آپ ان کی چیخیں سنیں ان بندروں کی جن کو نبیل اسلام نے کہا بندر ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر کتھے تو انہوں سٹے ہیں تو آڈی چیخان نکلنی ہے چاہیے دیا نے ایک جسٹیفائی نے بس تو تسیبہ لگے کرے کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپس اندھا پیکٹ انجوائے کرو چیخان چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جانا پھر راف لو چیخان انجوائے کرو کبھی آلہ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے آلہ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہو ایک اٹھیں دین دی خدمت کارتی تھی ہے انہیں ایک آل کسی نو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے کوئی گال کرنے لی کرو ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ آمزہ بریلوی آلہ حضرت المتوفہ انیس سو اکیس عیسوی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری وہ مجدد تھے غوث وقت تھے تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل سات چشتیاں کے بزرگوں کے حالات جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھاوا تھا ہشت بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا وہ کہتے ہیں جی آلہ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں نا نا سبا سنابل کے بارے میں انہوں نے کہایا کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے انہوں نے تو تعریف کیا کہا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا تو آلہ حضرت فارق اور اگر نہیں پتا تھا تو وہ دی بزرگی فارق اور تو آڑے زار سال دے بزرگانوں پتہ ہی نہیں لگا تو آڑے کتابیں کی کور لکھے آیا ہے کفر لکھے آیا ہے تو آڑے بزرگان دی جائز اولاد ہے غلامت کا دیانی دجال آپ لوگوں نے گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں ایک اور بریلوی مولوی نکل ہے جہاں تک اشیر والی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیومندی خود جواب دیں گے میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنو پتہ ہے کہ وہ کلہ ٹھوکن گے تیرا تو اشیر والی رسول اللہ دے ہوتے بولے آ اور یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ کلہ ٹھوک دیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی غرض مثالیں نہیں ہیں کلہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں کلہ ٹھوکا جاتا ہے اور جو بھیس اور یا بھیسہ زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھیا جاتا ہے یہ کلہ ٹھوکنا ہوتا ہے اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا معاورہ نہیں ہے منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہونا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چون چون کی آواز باند کی جاتی ہے اچھا میں یہ نہیں منجی ٹھوک دا جینا اس تبات چون چونی ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے پاکستان میں بڑے جو اہل ادیس مولوی ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں میں نے کہا کوئی غلطی بتایا ہے کہتا ہے نہیں چھوڑے چھوڑے وہ بہت فتن ہے اس کو سننا نہیں ہے جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن ودیس خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں ہے نا سوڑے نہیں ہو کہہنے تھا بریلوی دوستوں دیوبندی دوستوں ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی ہاں 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 اوہ تیرا چگل ہے نا سی ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی اور جو غلوہ سلاسہ کا نام لے کے لانتیں بیجیں وہ دوست یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے مامو کی اولاد ہیں یہ رافضی تمہارے مامو نے یہ کام ننہ ڈالا ہوتا ممروں پہ حضرت علی پہ لانت کرنے کا تو آج غلوہ سلاسہ کی داڑھیاں نہ کچھ دی ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا مامو ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ گڑ کوپ بیڈ کوپ آپ کو پتہ لیں پولٹیشنز کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے مامو کی وجہ سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستو اور انجینئر رافضی وہاں 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 وہ تیرا چکتے لینہ سی چیخ تیری چیخیں میں انجائے کروں گا ہاں انشاءاللہ ترہاں میں تو بوتریں نہیں پیتا میں سادہ پانی کا گلاس ساتھ رکھ کے اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجائے کرتا ہوں تو وہ آپ پس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں تمہیں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حران ہوں یہ اس کی زبان ہے کہتے ہیں اگلے دن انہیں اہل ادیس علماء کی ایک قزن تھی سینئر عورت انہوں نے قرآن کی تفصیل لکی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی تو میری ان سے ملاقات تھی وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی سٹوڈنٹ ہوں ہائے ہائے محشد کے اور وہ انہوں نے قزن سی مولویان دی وہ کہنا منوظر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پر حلف دے سکتے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینہ میں ہے نہ جھوڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست ناؤس کر رہے ہیں وہ تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے کولڈ وار ہم نے ون کر لیا اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھئی اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے محالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا تو آپ ان چیزوں کو دارِ ارکم جیلم کی اکیڈمی پر چھوڑیں کہ کیا سٹریٹیجی بنانی ہے لہٰذا اس قسم کے کسی کو کوئی غلغ بارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مسجد کے بار کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاغ بنانے کی کوئی کسی کو گالی گنوچ کرنے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی آپ انجوائے کریں آپ کو اولڈ وار ون کی ہیں میں تو جان بوچ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کس کے اوٹی سے متعلق ہوں ضرورت ہی کو نہیں آپ چھپ کر کے اپنا کام کریں یہ پانی کے بلبلے ابرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے آٹھ سے نہیں آج میرے بھائی تیس اپریل دوزار تئیس ہے آٹھ سے ایکزیکٹلی دس سال پہلے مارچ دوزار تیرہ کے اندر تین ساڑھے تین سو بندہ ہماری کیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہونا ہماری ایک فون کال کی مار ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سکیوٹی لگی ہوئی ہے دونہ طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں درجنوں کی تعداد میں یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو کولڈ بار کر رہے ہیں یہ انتظامیاں کے ایشوز ہیں اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی ہماری کوئی نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے مجھے اپنے استار ڈاکٹر اسار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا اب میں پبلیقلی بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یاد آئی وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت عبداللہ ابن عبیعی منافق تھا نا تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن عبیعی کی طرح کے منافقین آئیں گے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چکہ وحی کی تائید حاصل نہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے ہم مسلمانی سے کنسیڈر کریں گے مر جائیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے ان کے لئے اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے ہمارے سٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے حلات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کے ساری دعوت جو ہے نا وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلم آئی ہے میں وہ انجوائے کر رہا ہوں میں پین پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابنے وہی کون ہے ابو جہل کون ہے لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں انجوائے کریں چیزوں کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے عبا اجداد کو ان لوگوں نے جس گمرائی میں رکھا وہ تو بچارے جہاں گے یا گے آپ لوگ بچ گئے ہیں جس طرح ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے ان کے پروگرام دیکھ لو ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشیپ ہے الحمدللہ جبکہ کوئی مدرسہ نہیں کوئی مدرسہ کے سٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے کوئی چندہ بھوک نہیں کوئی مسجد نہیں اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے بڑھتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تھوڑی کمیابی ہے اللہ کے فضل سے تو چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں جو پڑھتے ہیں تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے کوئی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں یہ آتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی ازمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے کنٹریز بن چکے ہیں ملکوں کی فوجیں ہیں ورنہ آپ ذرا صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کی قربانیوں کو دیکھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو چھوڑ کے جہاں نساری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے باپسی پہ ان کی لاشیں بھی مصلا ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا تو چار گالی ہیں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ اکرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں اہلِ بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں انگلی کٹا کے شہید بن جائیں تو اور کیا چاہیے تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی باقی رہے گی زینی کوفت وہ ٹھیک ہے ہوتی ہے اس کے لیے قرآن میں آئے آپ نے پڑھنا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ہاں وہ واضح ہے سورہ العمران میں جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہتر کارساز ہے ٹھیک ہے یا حیو یا قیوم برحمتکا السغیف لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظوالمین اور اصحاب القاف کی وہ دعا یہ اتنی دعائیں ہیں یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں ان لوگوں کا غصہ بالکل جینمن ہے جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کہیں تو کیا کریں مجھے بتائیں جو بریلوی جو بندی اہل ادیس اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے آج دیکھیں بیگی بلی میرے سامنے بنے میں ہے مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھے تھے صبح پروگرام ہونا ہے نہیں پروگرام یہاں ہونا ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام آمد قادیانی دجال کی عبادت گاؤں کے بائر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے شیعہ ٹولیٹ کرتے ہیں وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابی ہیں اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ باریت پھلانے کے اوپر جن کی مسجدوں میں دوسری ازان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں لی جگہ پہ ہوتے ہیں ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے کو تیار نہیں ہے اور ہماری اکیڈمی میں تین چار سو بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں دوار کے دن آئے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں اور ابھی تو میں بھولاتا نہیں ہوں ورہ اسننہ کی دس اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں ضرورت نہیں ہیں تو اگر ان جگہوں پر سیکیورٹی ہیں تو یہاں ہونی چاہیے اور وہ دیکھے پھر دیئے ہونے اتنی سیکیورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مصر میں نہیں نظر آئے گی اور نہیں میں نے کوئی نہیں مقبائی بھی ہوتی ہے خود ان کی ذمہ داری ہے انہوں نہیں کرنا ہے تو اگر کسی کو یہ خدسہ ہے نا کہ وہ اس طرح کی اکٹیوٹیز سے کوئی درس روکیں گے درس وہ روک نہیں سکتے بھائی یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے وہ درس کو مینیز کریں گے کہ بار سیکیورٹی دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہو یہ بات کرنے کی کوئی اشارتان بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک آج جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ چند پولیس والوں نے نا وہ انجینئر صاحب وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اتوار کو چار سو بندہ تھانے میں آ جائے چار ملوی آ جائے تھانے میں تم لوگ کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے اور چار سو بندہ میں لے کے چلا جاؤں میں نے کہا حالا میں نے کرنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں تو بھئی اشارتان بات سمجھ جائے کرو تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں ان کو تمہیں یہ کہتا بھی نہیں ہو وہ خود سمجھتے ہیں باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں میں پننے والے چند بندوں کا جمگڑا دیکھ لیا بائی تو زیادہ بندیں نہیں سن کتے گئی بائی کروڑ عوام کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا رمضان میں تو ہم مصروف تھے رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطانِ لہی نزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے مل میں کمپین چلائی نہیں انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بیج کے ویڈیوز بھی ریل ٹائم بنوالی تھی کہ کتنے بندے تھے اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتہ چلیں گی کہ وہ اور یار تم سے تو سیاسی لیٹر بہتر ہے کم از کم وہ بریانی کے چکر میں سو ڈیڑ سو بندہ کٹھا کر لیتے ہیں بوئیس کروڑ عوام اللہ دے ہو بندے ہو یہ کال میں نے دی ہوتی ہی نا پھر تم دیکھتے بندے کتنے کٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی ہمارے پاس اللہ کے بزر سے آٹھ لاکھ کی فوج ہے ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں یہ ہے ہماری فورسز ہم کو نانسٹریٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح جو رضی نہیں ان کی ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کوٹ کے کچھ قریب بھی نہیں تھا پھٹک سکتا یہ جتنے ہی باہر دور دراز کھڑے میں ہیں اندر نہیں کوئی گزرے دیتا ان کو تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں بس یہ کچھ یہ کچھ کر سکتے آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو الفاظ گھور کریں ہم کافر نہیں کہیں گے یعنی اے وہاں لیکن کم آنگے نہیں میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں بریل وی دیوبندی علیہ دیش شیاء سارے مسلمان ہیں ساروں کو چندہ دینا جائز ہے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے کوئی تیار ہوا اب میرے کسی سٹوڈنٹ نے مجھے گلہ نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا میں نیو ٹیوی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا شروع ہے ایکسپوز ہو چاہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے پانچ چھ منٹ بولنے دیا ہم نے بولنے نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ میں تو تی سیکنڈ میں کلہ ٹھوکے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس کلے پہ باندھ دیتا ہوں مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے باقیوں وہ چھپ کر آتا تھا اور میں ابھی بات کر کے تھا میری بات کمپلیٹ دیمج has been done تو میں نے اپنے سٹوڈنٹ سے کہا یار سبر کر لو پروگرام آن ایر تو انہیں تو پروگرام آن ایر ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہیٹ ہوتے ہیں وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر تیل قاضی صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے میں زیاؤلہ کے دور کی بات کر رہا ہوں مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے آپ تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام سب سے زیادہ ویورشپ جب وہ ہوا آپ انہوں نے بینل لگائے ہوئے نیو ٹی وی کا بائی کارٹ کر داؤ ہائے میں صدقے جامع ایک ٹکٹ دو مزے میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے جو تم لے رہے تھے یعنی کہ دونوں خراب کر دیا ہے ایک میں نہیں لینے دوں گا تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سامنے تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلہ شکمہ نہیں کرنا جی ٹی وی پہ سلح حسن پہ ہوا پروگرام دیکھ لیں کیسے موبال کھول کے دیسا میں لف دینا آخری ٹائم جسنا نلائک سٹوڈنٹ نا پیپر سے دو منٹ پہلے کتابہ کھول کے انجن بہت دینے اوئے فیر بھی سپلی آنی توڑی تیار ہی کار کے وہ تو ہموں پتہ نہیں کتنا بیٹھے ہو اوئے تو ہڑا ابن تیمیہ تو اڑا اللہ حضر ہے تو اڑا شریف تانوی بھی کبر تو نکلے نا وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نکل کی ہیں قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے ماہاں تو بات اوری قرآن حدیث کی کوئی شیر پڑھ رہا ہے کوئی الفاظی کر رہا ہے اللہ جو بندیوت پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تکانیاں کر رہے ہیں عدیسہ انہوں نے صاحب آلی اور جو یاد سیدھے وہی کچھ بیان کرنا سی انہیں کیا پتہ تھا کہ آگے پروگرام حضرت حسن ابن علی پہ آیا تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماری کہانی نہیں چلے گی آپ کو پتہ ہے اگلے زمانوں میں جن لوگ کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے تو اگر پیپر میں پانٹ سوال ہے وہ پانچوں سوالوں کی جگہ ایک سوال لکھے ہیں صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ گٹھا ناب دے سن تو پاس بھی ہو جانے سن انہوں نے سمجھا اسی دو چار صحاباتے باری روایتہ یاد کیتی ہیں چاہے اہل بیعت پر پروگرام ہو چاہے بزرگوں پر ہم وہ سنا دیں گے وہ گٹھا ناب کے تیسی کامیاب ہو جانگے اس نہ تو نہیں ہوگا اور صلیح حسن کے اوپر جو ڈکوستانیوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ان کے بڑے اور چھوٹے زندہ اور مردہ سب کی ویورشپ ملائیں اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی ہمارے ایک چینل کی ہے یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہو ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبر سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبنیوں کی دو بولیوں کی صلاح کروال ہے یارہ ایک بار میرے ایسے بھی کٹ ڈو انہوں بات کٹ ڈو بار انہوں اون نہیں جا کوئی بابا نکلنا کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ آپ باباوں کے بابا آ رہے ہیں باباوں کے بابا آگے ہیں بابا تیار ہو جاؤ اے ان کیا مہت تُو پہلے ہیں یہ کبر تو نکل دے انہوں بھی نکلنگے دھرن گئے دھرن گئے دھرن انجینئر صاحب تھے نہیں کیسے پھیر رہے مولانا فضل رمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے سراج علاق صاحب کی لگائی ہوئی ہے ساد رزوی صاحب کی لگائی ہوئی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی ہمیں ریل ٹائم پتہ ہوتے ہیں میں اپنے سٹوڈوز کو پہلی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے دھر ساد رزوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا آپ کو بائیس کروڑوں میں سے بائیس بندے نہیں ایک اٹھے کر سکے کس نے نکلنا ہے میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا کرنے کا لیکن بس ساد یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی ہنڈرڈ کی ہنڈرڈ پرسنٹ باتیں اسلام کے مطابقوں پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھو لا رکھو سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردروں پر رکھا ہوا نا علمی اس لئے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے اگر میں ڈیفینسیم آرڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچھا کھا جاتے یہ دبکے ہی سمجھا سے ہیں ان کو زبان ہی سمجھاتی ہے ساد رزوی نے میرے بارے میں بخواس کی نا کہ اس نے حضرت ابو بکر کی گستاکی کی ہے تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جسنا زیر کیا ہے بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا لیکن لہتگی میں مجھے اس نے پیغام بجوائیا کہ یہ علی بھئی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے کہا کیوں وہ جی میں نے تو علی بھئی کو کہا ہی نہیں تھا انداغہ کرو وہ تو انہوں نے علی بھئی کی تصویر جھوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی اب مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھامنیلز میں چلاتا ہوں اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہے انجینئروں دی مرزا کو جواب میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو یہ ٹھیک ہے نا میری ڈمان ٹھیک ہے کہ نہیں تم یہ کر دو میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا چلو اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ آئی بارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر یہ سارے وہ ہیں جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا ہم نے تو انہی سے ٹھیک ہے اور ہمارے سارے بزرگوں کا علمیں غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں تو پھر لوگوں کے حوصلے پس ہو جائیں گے انہیں موقع مل جائے گا تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنایا کہ نہیں بہہ جاتا میں نے ہی سے جانا اب میں نے ہی سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ یہ تم لوگ چھوڑ دو تو قانونن کوئی ایکٹیوٹی پرفارم ہو تو ہمارے محالفین کے پاس تو لوس کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے ہم تو عزتدار لوگ ہیں نا ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے ہمیں لوس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے یہ تو ہمیں انہی معاملات میں جانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجیں گے کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے مامو کی اکل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے انجینئر صاحب کی اکل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ پہلے تم لوگوں نے اہل بیعت کے ماننے والوں کو رولایا اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائی کریں گی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین